خدا منی اس مسیح کے جلالی و برکت نام میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو میرا نام شاد جان ہے اور میرا طلق اسلامباد پاکستان سے ہے اور آج میں نہائی تھی اہم موضوع کو لے کر آپ سبوں کی خدمت میں حاضر ہوں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن مسیحی بچیوں کے ساتھ جبری مذہب تبدیلی کی جاتی ہے جبری نکاح کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں مسیحی نوجوان لڑکوں کے ساتھ ایسے واقعات کیوں نہیں رنما ہوتے کیوں صرف اور صرف مسیحی بچیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آج بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہماری مسیحی بچیوں کی سب سے پہلے جو ذمہ داری والدین کی ہے وہ نہیں پوری ہوتی اس کے ساتھ ہمارے چرچز میں اس بات کو باورد نہیں کروایا جاتا کہ ہم نے غیر قوم کے اندر کس طرح رہنا ہے ہم نے غیر قوم کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن رکھنا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے گھر سے کس طرح باہر نکلنا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے جن لوگوں میں بیٹھ کر کام کرنا ہے جن لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ہم نے ان میں کس طرح رہنا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جب ہماری مسیح بچیاں میں معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ گھروں سے کام کے لیے نکلتی ہیں جوپ کے لیے نکلتی ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو ڈی گریٹ نہیں کرنا چاہتا میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری مسیح بچیاں جو بہنیں ہیں وہ بائبل مقدس سے کیوں دور ہیں وہ چرچز سے کیوں دور ہیں وہ اپنے والدین سے کیوں دور ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ہماری کمیلٹی میں اپنے خاص کر نوجوان لڑکیاں زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں نوجوان لڑکیاں یعنی کہ اچھے لیول پر پہنچ جاتی ہیں ان کی ایک پوست اچھے لیول پر پہنچتی ہے جو کہ ہمارے مسیح نوجوانوں کی نہیں ہوتی اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے مسیح نوجوان جو ہیں خاص کر مسیح نوجوانوں کا طبقہ جو ہے زیادہ تر اکثریت وہ تعلیم سے دور ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے وہ نشوں میں لگ جاتے ہیں وہ مختلف طرح کے ایسے کاموں میں ان کی روشان بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری مسیح بچیاں غیر قوم کی طرف راغب ہو جاتی ہیں ہماری مسیح بچیوں میں اپنی کمیونٹی سے ہٹ کر غیر قوم میں کوئی انٹرسٹڈ ہو جاتی ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے واقعات رنما ہوتے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں جو لوگ بھی مجھے اس وقت سن رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھروں میں اس بات کو باور کروایا جائے اس بات پر کونسلنگ کی جائے کہ کس طرح ہم نے گھر سے باہر نکلنا ہے اور کس طرح ہم نے ان لوگوں میں رہ کر کام کرنا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہماری کریشن کمیونٹی کی بچیوں کے ساتھ مختلف طرح کے واقعات رنما ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہم واویلہ کرتے ہیں ہم شور مچاتے ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم مختلف جگہ پر ہم جاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں اور ہم افسوس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے ہمارے والدین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں پر توجہ دیں ان کی تعلیم و تربیت پر یہ بات کریں ان کو یہ بتائیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا ہونا چاہیے ہمارا کھانا پینا اور ہمارا پہننا کس طرح کا ہونا چاہیے جب ہم یہ تعلیم گھروں میں نہیں دیتے تو اس کے بعد یہ ایسے واقعات رنما ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ اکثر ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ آئے روز پاکستان کے اندر پیش آتے ہیں میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے واقعات پاکستان کے اندر ہو جاتے ہیں ہم یہ تو کہتے ہیں آئے دن کہ جبری مذہب تبدیلی ہو چکی ہے ہم آئے دن یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسیحی بچی کے ساتھ یہ ہوا لیکن ہم اس کا پس منظر نہیں دیکھتے ہم اس کی تلاش نہیں کرتے ایویڈنس کو تلاش نہیں کرتے کہ آ کر وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے بائبل مقدس کی تعلیم جو ہماری بہن بیٹی سے دور تھی جو اس نے وہ حاصل نہیں کی جس کی بنا پر وہ غیر قوام کے لوگوں میں انٹرسٹڈ ہوئی اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فلہاں بچی کو جبرن مذہب تبدیل کروایا گیا فلہاں بچی کے ساتھ جبرن نکاح کیا گیا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں نوجوان مسیحی بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنا مذہب چھوڑا ہوا ہے جنہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے غیر قوم کے اندر اس میں قصور کن کا ہے والدین کا ہے اس میں قصور کس کا ہے چرچ لیڈرشیف کا قصور ہے جنہوں نے تعلیم نہیں دی سب سے پہلے تو ہمارے والدہین کی ذمہ داری بنتی ہے اس کے بعد چرچز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ تعلیم ہر چرچ میں ہونی چاہیے کہ ہمیں گھروں میں یا گھروں سے باہر ہم نے کس طرح رہنا ہے ہماری تعلیم کیا ہے بائبل مقدس کے مطابق ہم نے کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا رہنسین کس طرح ہونا چاہیے جو کہ ہماری کمیونٹی کے اندر ایسی تعلیم نہیں دی جاتی ہے سو میری درخواست ہے کہ میں نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں جہاں پر رضا کرانا طور پر مسیح بچیوں نے اپنے مذہب کو چھوڑا ہوا ہے رضا کرانا طور پر انہوں نے غیر قوم میں نکاح کیا ہے نہ انہیں کوئی جبری کیا گیا ہے نہ انہیں کو فورس پرنورجن کیا گیا ہے ایسا کوئی واقعات نہیں ہوتے بہت سے واقعات اپنی مرضی سے کیے جاتے ہیں اپنی مرضی سے سر انجام پاتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جبری مذہب تبدیلی کے واقعات ہوتے بھی ہیں تو پھر ہمارے مسیح نوجوانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے جب کسی مسیح نوجوان کے ساتھ کبھی ایسا واقعہ پیش آئے گا تو پاکستان میں حالات کچھ مختلف ہوں گے مسیح کمنٹی کے ساتھ کچھ حالات مختلف ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کرشن نوجوان نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اس کا کیا حشر ہوا یا جب بھی کسی غیر قوم کی لڑکی نے کسی مسیح نوجوان کے ساتھ شادی کی تو اس کا حال کیا ہوا آپ یہ سب جانتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر بات کریں ہم اپنے بچوں کو کونسلیٹ کریں ہم ان کو بتائیں کہ ہم نے کس طرح رہنا ہے ہم نے کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے ہم نے کس طرح کی تعلیم دینی ہے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور ان لوگوں تک پنچایا جائے جو ان باتوں سے دور ہیں جنہیں ان باتوں کا علم نہیں ہوں تاکہ وہ لوگ اپنے گھروں میں ابھی سے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں تاکہ ایسے واقعات کم ہوں اور ہمارے بچوں کی عزتیں پر مال نہ ہوں ہماری بچنا محفوظ ہوں اور اسی طرح ہم امن کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی جو ہے نا ان کی عزت کا احترام کرتے ہوئے ان کی عزتوں کو پمال ہونے سے بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ یہ ویڈیو تمام ان دوستوں تک پہن سکے ان نوجوانوں تک پہن سکے اور خاص کر اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی تعلیم صدوری کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ایسے واقعات رنما ہوتے ہیں مختلف طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہماری بہنوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں جو ناکشوار ہوتے ہیں ان کی عزت کو پمال کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جبرن ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور بہت سی جو نوجوان بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی ایسے فیل سر انجام دیتی ہیں تاکہ وہ کسی اچھی جگہ پر سیٹل ہو سکیں کیونکہ ہمارے لوگوں میں تعلیم کی کمی ہے ہمارے نوجوانوں میں تعلیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور دوسروں تک منچائے جائے شکریہ خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوا کر فرمائے آمین موسیقی